اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد محترم آزرین آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے علم اور اہل علم کی قدر و منزلت اور عزت سے متعلق ایک واقعہ پیش کرنا ہے اور یہ واقعہ عموی خلیفہ حشام بن عبد الملک کے زمانے کا ہے عثمان بن عطا الخراسانی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ خلیفہ وقت حشام بن عبد الملک سے ملنے کے لیے روانہ ہوا اور جب ہم لوگ عشام بن عبد الملک کے شہر میں اس علاقے میں پہنچے تو میں نے دور سے ایک انسان کو دیکھا جو گدہے پر سوار تھا وہ بھی آ رہا تھا اور جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا کپڑا جو اس نے پہن رکھا ہے نہائیت بوسیدہ اس کے سر پر جو ٹوپی ہے نہائیت ہی پرانی اور بوسیدہ اور اس کے دونوں پاؤں میں لکڑی کے چپل موجود ہے جسے ہم اپنی زبان میں کھڑا ہو کہتے ہیں کہتے ہیں اس انسان کا خلیہ ایسا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہسی آگئی اور میں نے اپنے اببہ سے پوچھا من حد العرابی یہ دیہاتی ہے کون تو میرے اببہ نے کہا اس کو چپ یہ حجاز کے فقہ کے سردار اور یہ شاگرد کس کے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بہت پائے کے محدث عالم فقیح جلیل و قدر انسان اور عالم کیا ہے ہم بعض دفعہ اپنے علاقے میں کسی انسان کو اس کے کپڑے سے جج کر لیتے ہیں کسی انسان کو اس کے خلیے سے جج کر لیتے ہیں اس کے جوتے اس کے چپل سے جج کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے بہرحال عثمان بن عطا الخراسانی کہتے ہیں میرے اببہ نے جب مجھے اس بات کہی تو میں خاموش ہو گیا اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ دونوں کے درمیان تعارف تھا دونوں ایک دوسروں کو جانتے ہیں کہتے ہیں میرے اببہ اور عطا بن عبی ربا حیم اللہ دونوں ایک دوسروں کو جانتے تھے دونوں اپنی اپنی سواری سے اترے وہ گدھے پر سوار ہے ہمارے ہاں گدھے پر کوئی سوار ہو جائے کتنا لاندان کریں گا تو وہ گدھے پر سوار تھے میرے اببہ خچر پر سوار تھے دونوں اپنی اپنی سواری سے اترے اور اترتے ساتھ ہی گرم جوشی سے ایک دوسرے سے گلے ملے معانقہ کیا مسافہ کیا اور ایک دوسرے سے خیریت پوچھی اور پھر حشام بن عبد الملک سے خلیفہ سے ملنے کے لیے ان کے محل کی طرف روانہ ہو گئے کہتے ہیں جب پہنچے اور اندر بات پہنچائی درباریوں نے کہ آپ سے ملنے کون آیا ہے کہتے ہیں بھئی خلیفہ سارے لوگ ان کے پاس جائیں لیکن جب سنا عطا بن ابی رباہ آئے ہوئے ہیں کہا کہ حشام بن عبد الملک بھاگتا بھاگتا آیا خلیفہ وقت بھاگتا بھاگتا آیا اور عطا بن ابی رباہ رحمہ اللہ کا شاندار استقبال کیا اور آپ جانتے ہیں کہنے لگا مرحبا مرحبا خوش حامدید ہا ہونا ادھر سے چل کے آئیے ادھر سے آئیے ادھر سے نہیں ادھر سے آئیے ادھر سے آئیے اور پھر اپنے تخت کے پاس لے جا کر کے عطا بن ابی رباہ رحمہ اللہ کو بٹھایا اور اپنے آپ کو تخت پر نہیں بٹھایا بلکہ اپنے آپ کو بھی جہاں عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ تھے وہیں اپنے آپ کو بھی بٹھایا اور اپنے گھٹنے کو ان کے گھٹنے سے ملا لیا اور کہنے لگا کیا بات ہے ابو محمد کنیت تھی ان کی ابو محمد کیا بات ہے آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں کیا وجہ ہے آپ کا یہاں آنا اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں وجہ کیا ہے کہا میں کچھ اچوہات کی وجہ سے آوں کہا کیا بات ہے بتائیے اسے پہلی بات رکھی عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ نے کہ دیکھیں آپ خلیفہ ہیں اور خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ عوام کا خیال لکھے یہ جو مسجد حرام اور مسجد نبوی ہے نا یہاں کے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہوتے ہیں لہٰذا ان کا خاص خیال لکھو یہ پہلی بات کہی خلیفہ وقت حشام بن عبد الملک نے اپنے غلام سے کہا لکھو کہ اللہ کے مہمانوں کا رسول کے مہمانوں کا خیال لکھا جائے پڑوسیوں کا خیال لکھا جائے کہا کوئی اور حاجت کچھ اور کہنا چاہیں گے کہا ہاں کہا کیا کہا حجاز اور نجد والے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی پڑوسی ہیں خاص لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان قرآن نازل ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا سہنا ہوا ہے لہٰذا ان لوگوں کا بھی خاص خیال لکھو لیے ان کے راشن پانی کا انتظام کیا جائے یہ بھی کہا لکھ لو تیسری بات کہا اور کچھ کہا ہاں کہا کیا کہا اسلامی سرحدوں کے جو پہرے دار ہیں ان کا اور ان کے گھر والوں کا بھی خیال لگی کیوں اس لیے کہ یہ اسلام کی اور اسلامی حکومت کی حفاظت کر رہے ہیں یہ اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں پہرے داری کر رہے ہیں سرحدوں پر رہے ہیں ہمیشہ ان کی جان خطرے میں رہتی ہے ان کا خاص خیال لکھا جائے ان کے گھر والوں کا خاص خیال لکھا جائے فرمان جاری کر دیا اگلی بات کہا اور کچھ کہا ہاں کہا کیا کہا زمیوں کے حقوق کا خیال لگو یہ زمی کون ہے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن اسلامی حکومت میں رہتے تھے انہیں زمی کہا جاتا تھا اور ان کے اوپر کچھ ٹیکس لگایا جاتا تھا تو کہا ان کے حقوق کا خیال لکھو اور ان کے اوپر اتنا جزیاں اور ٹیکس مت لاد دو کہا لوگ دینے کی طاقت نہ رکھ سکیں کہا اچھا ٹیک ہے آپ کی بات قبول ہے کہا فرمان جاری کر دیا جائے اور لکھوا دیا اس کو کہا اور کچھ کہا ہاں اب بات آئی ہشام بن عبد الملک کی کہا اتق اللہ فی نفسک اپنے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرو ان کا خیال لکھ رہے ان کا خیال لکھ رہے ان کا خیال لکھ رہے اپنا بھی تو خیال لکھو ہم کیا کرتے ہیں پوری زندگی گھر والوں کے لئے ان کے لئے ان کے لئے کما کر کے اتنی قربانیاں دے کر کے اپنے آپ کو تیاغ دیتے قربان کر دیتے ہیں گھر والے اچھا اچھی بات لیکن اپنا بھی خیال لکھنا چاہیے اس میں نمازوں کا ٹائم اور اذکار کا ٹائم اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا ملنے کا ٹائم یہ سب ہمیں نکالنا چاہے اپنا بھی خیال لکھو کیوں آگے کیا کہا کہ اپنے آپ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اپنا خیال لکھو کیونکہ پیدا اکیلے ہوئے ہو مرو گے اکیلے ہی اٹھائے اکیلے جاؤ گے اللہ کے سامنے اکیلے حاضر کیے جاؤ گے آج یہ تمہارا دربار ہے خلافت حکومت ہے تمہارے درباری ہیں عزرہ ہیں منسٹرز ہیں یہ ذمہ دار ہیں تمہاری ایک بات پر لبیک کہہ کر کے تمہاری خواہش کو پوری کر دیتے ہیں کل اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سلسلے میں اور اپنے اپنی ذات کے تعلق سے اللہ سے ڈرو اس کے بعد پھر کہا کہ اور کچھ حشام بن عبد الملک نے یہ بات جب سنی رونے لگا رویا اور رو کر کے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر کے زمین کی طرف اپنا چہرہ کر لیا اور عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نکل گئے کہنے لگے کہ جب وہ نکلے تو دروازے پر جب پہنچے تو ایک بندہ آیا بادشاہ کی طرف سے اس کے ہاتھ میں ایک تھہیلی تھی اس کے ہاتھ میں ایک تھہیلی تھی اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے خلیفہ نے یہ آپ کو یہ تھہیلی تعفے میں دیئے عثمان بن عطا الخراسانی کے اببا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اس تھہیلی میں کیا ہے غیر سی بات ہے اشرفی سونا چاہدی کچھ رہا ہوگا کہا کہ یہ آپ کو بادشاہ نے دیا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے اور عثمان بن عطا الخراسانی کے اببا کہتے ہیں آگے ایک جملہ کہا فَوَاللَّهِ مَا شَرِبَ عِنْدَهُ قَطْرَةً مَائِنْ اللہ کی قسم عطا بن عبی رباح رحم اللہ نے خلیفہ اے وقت حشام بن عبد الملک کے پاس اتنی دیر رہے لیکن ایک گھوٹ پانی نہیں پیا مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے اپنی زندگی کو دوسروں کے بیس پر دوسروں کی بنیات پر گزارنا مس سکھو دوسروں کے رحم و کرم کا محتاج اپنے آپ کو بنا کر کے مت رکھو ٹھیک ہے تھوڑا ہے کم ہے زندگی گزاریے اچھے سے گزاریے اللہ کی خاطر گزاریے اچھا یہاں ایک بات یہ اس کا مطلب نہیں ہے اس واقعے کو بتلانے کا کہ آپ پھٹا پرانا کپڑا پہن کے رہیے بوسیدہ رہیے گندہ رہیے نہیں یہ مطلب نہیں مال ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے لیکن اپنے آپ کو اتنا دنیا میں لگا کر کے ہم اور آپ کو نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ہی بول جائیں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ علم اور اہل علم کی عزت ہونی چاہیے آج ہماری عزت نہیں عزت نہیں ہمارے آپ دیکھیں خلیفہ ہے لیکن وقت کے ایک بڑے عالم کا کتنا شاندار استقبال کر رہا ہم یہاں کسی کو نصیت کر دیں محبت سے کسی کو بات کر دیں برا لگ جاتا یہاں ایک نارمل بات کی جائے یہاں درس سے یا خطبے سے ایک عالم نارمل بات کرے تو باہر جا کر کے لوگ یہ تمہارے بارے میں تھا اور یہاں سے ساری نصیتیں جو کی جاتی ہیں لوگ دوسرے کو دیکھتے اپنے بارے میں نہیں سوچتے کی میرے لئے دوسروں کو سوچتے یہ فلاں کے اندر یہ برا ہی ہے فلاں کے اندر یہ برا ہی ہے فلاں کے اندر یہ برا ہی ہے پھر اپنا اپنا خیال لکھو ہم سب کو اپنا اپنا خیال لکھنا چاہیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں اور ایک بات علم حاصل کیجئے علم حاصل کیجئے اس لئے کی علم کی وجہ سے سرداریاں ملتی ہیں عزتیں ملتی ہیں مقام ملتا ہے بلندیاں ملتی ہیں اور علم والے کو جو مقام ملتا ہے وہ کسی بادشاہ کو مقام نہیں ملتا وہ کسی بادشاہ کو مقام نہیں ملتا اسی لیے میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تذکرے میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ بادشاہ وقت نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں پورا شہر پورا علاقہ نکل گیا ان کو دیکھنے کے لیے ملاقات کے لیے بادشاہ حیران ہے غالباً حارون رشید کا زمانہ تھا حیران ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ دیکھنے کے لیے کس کو آئی ہوئی ہے بادشاہ میں ہوں کس کو دیکھنے کے لیے لوڈی نے جواب دیا یہ علم کا بادشاہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہے جن کے استقبال کے لیے پورا شہر امٹ پا ہے علم حاصل کیجئے چاہے آپ کی جتنی بھی عمر ہو گئی ہو علم کی وجہ سے آپ کو عزت ملے گی بلندیاں ملیں گی نیک نامی ملے گی اور دنیا آپ کو آپ کے علم کی وجہ سے یاد رکھے گی آپ مالدار ہیں اچھی بات ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے آپ کا کوئی اور نام ہے کوئی اور چیز ہے اسٹیٹس ہے اچھی بات ہے اپنے آپ کو اچھا بنائیے اللہ رب العالمین آپ کو بہت اونچا مقام دے گا اللہ رب العالمین ہم سبی کو اس واقعے سے عبرت اور نصیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن